بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ جی سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائیز 7.6 کا کوسٹ نمبر 5 کرتے ہیں اس سے پہلے یونٹ 1 سے لے کر 7 تک آپ کو پلیلس سے مل جائیں گے اور جو میٹری بھی آپ کو پلیلس سے مل جائیں گے جی سٹوڈنٹس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن پر کلک کرتے تھا کہ آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پوائن سکیں قسط نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں پولیس ہیلیکپٹر اس فلائنگ ایٹھ ہنڈر فیٹ ایٹھ ہنڈر فیٹ پہ ایک پولیس ہیلیکپٹر ہے وہ پولیس ہے وہ ہیلیکپٹر کو فلائنگ کر رہے ہیں تو اس کی ہائٹ کتنی ہے آپ کے پاس ایٹھ ہنڈر فیٹ ہے سٹولن کار اس سائٹڈ ایٹ این اینگل آف ڈپریشن آف سیمٹی دو سب سے پہلے اینگل آف ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے ہم اس میں ڈاٹڈ اوپر والی سائٹ سے لگاتے ہیں فار ایزامپل ایک سٹولن کار ہے یہاں پر ہے اس کو ہم پہلے یوں کر دیتے ہیں اب آپ کو کہہ رہے ہیں اس کا جو کار کو جو دیکھ رہے ہیں اس کا اینگل کتنے سیمٹی دو اور ڈپریشن ہیں اوپر والی سائٹ سے ہو جائے گا یہ سیمٹی دو یہ سٹولن کار ہے آپ نے کیا کرنے یہ جو آپ کے پاس جس ہائٹ پہ ہیلیکپٹر ہے اور جو آپ کے پاس ایک کار ہے ان دونوں کے درمیان کا آپ نے کیا فائنڈ کرنے دیسٹنس فائنڈ کرنے اب ہم نے پڑا ہوئی یہ اگر سیمٹی دو ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا سیمٹی دو ہو جائے گا یہ نائنٹی کے انگل ہے یہ ہائپ آٹی نیوز ہے یہ آپ کے پاس پرپنڈی کولر ہے اور یہ آپ کے پاس بکیا بیس ہے مطلب یہاں پر آپ نے بیس فائنڈ کرنی اور جب بیس فائنڈ ہوگی تو آپ کے پاس جو دیسٹنس بولا گیا سٹولن کار اور ساتھ میں ہلی کوپٹر کا تو یہاں اس کے اور اس کے درمیان کا ہم نے کیا کرنے دیسٹنس فائنڈ کرنے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ کے پاس فارمول ہے ٹین پی بائی بی ٹیٹا آپ کے پاس سیمٹی ٹو ہے پی آپ کے پاس ایٹھ ہنڈڈ ہے اور بی آپ نے کیا کرنے فائنڈ کرنے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ٹین سیمٹی ٹو لکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 3.077 ملٹیپلائی بائی بی ایکوز ٹو 800 بی یہاں پر ملٹی ڈیوائیڈ ہو رہا تو ازر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا اب یہ والی ویلیو بی کے ساتھ کیا اور یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو 800 کی نیچے آ کے کیا ہو جائے گی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 800 ڈیوائیڈڈ بائی 3.077 تو آپ کے پاس بی کی ویلیو کتنی آ جائے گی 25.99 فیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے تو مطلب آپ اینڈ پہ لکھ سکتے ہو کہ جو کار ہے اور جو ہیلیکپلر ان دونوں کے درمیان کا جو اس ڈسٹس ہے فٹ سے ان کا جو ڈسٹس ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کتنے ہیں 25.99 فیٹ ہے 25.99 ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ادھر 9 آ رہا ہے ٹھیک ہے یوں ہے آپ کے پاس 25.9 پھر اس کو کر لیتے ہیں 800 divided by 3.077 تو 259.9 ہے ٹھیک ہے یوں ہے 259.9 فیٹ آپ کے پاس کیا آ جائے گا اس کا آنسر آ جائے گا جی کوسٹنے بر سکس ہے لائٹ ہاؤس 300 میٹر اباب دی سی لیول آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک لائٹ ہاؤس ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے 300 میٹر اباب دی سی لیول the angle of depression of two boards یہاں پر two boards کی بات ہو رہی یہاں پر ایک بوڑ کو یہاں پر ایک سیٹ پر بنا دیتے ہیں ایک بوڑ کو دوسری سیٹ پر بنا دیتے ہیں two boards from the top of light house are 30 and 40 respective یہ اب angle of depression کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے ادھر سے بھی dotted line لگانی ہے اور یہاں سے بھی dots لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ادھر سے آپ نے join کر دینا اور ایک کو ادھر سے کر دینا اب یہاں پر دیکھیں angle of depression of two boards مطلب وہ جو light house ہے اس کے ساتھ angle of depression جو ہے وہ اوپر والی سائٹ سے آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس two boards کا ایک کا 30 کے ساتھ بند رہے angle اور ایک کا 45 کا بند رہے ٹھیک ہے if the line of joining of the board passes through the foot of light house find the distance between the board آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے distance between both boards ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا دونوں distance board کے درجوں درمیان کا distance سے ہم نے کیا کرنا وہ find کرنا یہاں پر آپ end پہ دیکھیں when they are on the opposite side of the loud آپ نے یہ بھی ساتھ میں بتایا میں نے start میں draw کر دیا تھا end پہ آپ کو statement میں یہ بھی بتایا کہ جو آپ کے پاس boards ہیں وہ کہ light house کے opposite side مطلب two boards ہم نے draw کی ایک house ہے وہ 300 میٹر angle of depression بن رہے مطلب یہاں سے 30 اور 45 کا تو ہم نے پڑھا ہوئے کہ آپ کے پاس جب external angle 30 ہے تو یہ internal angle بھی آپ کے پاس 30 ہوگا اور یہ آپ کے پاس 90 angle بن رہے تو اس کا مطلب یہ perpendicular ہے یہ دونوں آپ کے پاس base ہے اور 90 angle کے سامنے لائن ہوتی ہے آپ کے پاس کیا ہوتی ہے hypotenuse ہوتی ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنے یہاں سے لے کر یہاں تک distance find کرنے یہ distance find کرنے کے لئے پہلے ہم اس کی base find کر دیتے ہیں اس کی base find کر دیتے جب دونوں کی base find ہوگی ان دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس کیا answer آ جائے گا ٹھیک یہاں پر آپ کے پاس لگے گا 10 theta throw proper brush اور اس والے میں بھی ہم یہی formula لگ throw proper brush 10 theta کی value آپ کے پاس 30 perpendicular آپ کے پاس 300 اور b ہم نے کیا کرنے find کرنے یہاں پر بھی آپ کے پاس theta کی value 45 perpendicular آپ کے پاس 300 ہے اور base آپ نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے پہلے سب سے ہم بلکی یوں کر جاتے b is equals to 30 divided by 10 300 ہے b کو میں ادھر لے گی اور 10 کو میں یہاں پر لیا ٹھیک ایک ہی بات ہے 300 divided by 10 45 آ جائے گا سب سے پہلے ہم 10 30 کرتے 10 30 آپ کے پاس کتنا آجائے گا 300 divided by 0 5 7 7 اور یہاں پر b is equal to آپ کے پاس کتنا آجائے گا 1 آجائے گا تو b is equal to اس کو ہم divide کر لیتے 300 divided by 0 5 7 7 7 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 55 1 9 9 اور یہاں پر b کی value جب اس پھر divide کریں گے تو آپ کے پاس کتنی آجائے گی 300 آجائے گی اب آپ کے پاس لے کر یہاں تک بھی آپ کے پاس value آگی اور یہاں سے لے کر یہاں تک بھی آپ کے پاس value آگی ٹھیک ہے اس کو بول دیتے a بول دیتے b اور اگر آپ اس کو بول چاہے تو c بول دیں اب a b آپ کے پاس کس کی اکل ہو جائے گا a b equal to in دیکھیں یہ value آپ کے پاس distance 1519.55 اور اس والی کا 300 جب دونوں کو sum کریں گے تو آپ کے پاس distance جو two boards کے درمیان جو آپ کے پاس distance تھا آپ کے پاس کیا ہو جائے گا find ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لکھیں گے 519.9 plus 300 ان دونوں کو ہم plus 519.9 plus 519.9 plus 9.9 plus 300 تو آپ کے پاس کتنا آجائے گا 819.9 تو end پہ آپ لکھ سکتے کہ distance between the two boards is 819.9 میٹر آپ کے پاس کیا distance ہے اگر آپ end پہ اپنا انصر دیکھیں تو آپ کے پاس 300 under 3 plus 1 ہے تو اگر آپ اس کو کلکولیٹر پہ solve کریں تو آپ کے پاس یہ انصر آجائے گا ٹھیک ہے جی اس کا question 7 last question 7 6 the angle of elevation of the top of a cliff is 30 آپ کہہ رہے ہیں ایک آپ کے پاس cliff ہے چٹانو کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس cliff ہے اس کی height نہیں اچھا angle آپ کے پاس given ہے بس یہ ہم نے یہاں پر ایک cliff draw کر دی ہے اس angle of elevation ہے 30 ہے اب ہم دیکھتے angle of سائٹ سے اگر دیپریشن ہوتا ہم ڈاؤٹر ڈائن لگا کر کر لیکن نیچے والی سائٹ سے ہم نے بنانا ہے walking to 10 meter from the point toward the cliff آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فار example آپ یوں سوچ لیں کہ یہ آپ کے پاس چٹانو ہے یہاں پر ایک person ہے وہ اس کی طرف کیا پہلے تو اس کا angle کتنا کا تھا 30 degree کا تھا آپ کے پاس 30 degree کا تھا cliff کے ساتھ جب اس نے walk کیا تو آپ کے پاس 2 10 meter آ گیا پھر کہتے ہیں toward point angle of elevation become 45 کہتے ہیں walk کرنے کے پاتھ پہلے اس کا 30 degree angle تھا cliff لیکن walk کتنے کا بن جائے گا 45 degree کا بن جائے گا تو ہم اس کو یہاں تک لے جاتے question کو پھر سے آپ دیکھ لیں ایک پاس چٹان ہے ایک person ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اس نے walk کیا پہلے اس کا angle کتنے تھا 30 degree تھا cliff کے ساتھ لیکن اس نے 10 سب سے پہلے ہم ان کو name دے دیتے اس کو a name دے دیتے اس کو b کا اور c کا یہاں پر d کا name کہہ دیتے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے right angle triangle triangle کس کو بولتے ہیں جس میں angle 90 کا بن رہا ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس یہ بھی 90 کے angle اور یہ پورا بھی آپ کے پاس 90 کے angle ہے سب بھی آپ ضرور ہو گئی یہ بھی تو ہم اس میں کیا کرتے 10 theta لگا دیتے through proper brush 10 theta آپ کے پاس 45 perpendicular آپ کچھ بھی نہیں تو آپ a b لگتے ٹھیک ہے مطلب a سے b تک perpendicular لگتے تھے اور b آپ کے پاس b بھی کچھ نہیں تو b کی جگہ ہم کیا لگ دیتے b d لگ دیتے ٹھیک مطلب یہ b سے یہ سے لے کر یہ تک b اور d alux سے name 10 45 جب آپ کل کل پر solve کروگے تو اس cancer 1 آجائے گا 10 45 equal to 1 تو یہاں پر 1 put کر دیتے تو a b divided by b d آجائے گا اب یہ جو پرپنڈکولر آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا بیس ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہی آپ پرپنڈکولر ریشو آپ نے 10 کا لی ٹھیک ہے 10 ثیٹا اب آپ کے پاس اس میں پوری آنگل میں 30 ہے اب اس میں پرپنڈکولر کون سے یہ آپ پاس پرپنڈکولر ہے یہ ہائپوٹینیوز ہے اور بیس اس میں پوری بیس ہے بی سے سی تک آپ پوری بیس ہے کیونکہ 30 0.577 ایکوز ٹو A B ڈیوائیڈ بائی B C آ جائے گا 0.577 ایکوز ٹو A B اب یہ دیکھیں آپ کے پاس B C کس کی کل ہے یہ دیکھیں B C ایکوز ٹو B D پلس B C کی کل ہے یہ دیکھیں پورا جب B C آپ لیں گے تو وہ کس کی کل ہے ان دونوں کے سم کرو گے تو آپ کے پاس B C بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنے ہے یہ جو B C کی جگہ ہم کی value given ہے 210 تو ہم اس میں value put کر دیتے ہیں 0.577 equals to AB divided by AB plus DC کس کی equal ہے 210 کی equal آپ اس value کو ادھر لے آتے ہیں 0.577 AB plus 210 equals to AB اب اس میں سے ہم نے کیا کرنے A اور B کی value find کرنے جو AB کی value ہوگی وہ find کرنے جو cliff تا اس کی height find کرنے تو AB کی ہم سے value find کریں تو آپ کے پاس answer آجائے گا اب اس کی value find کرتے پہلے اس کو ہم اندر multiply کر دیتے جب اس کے ساتھ 0.577 کو AB سے multiply کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ بھی کرنے 0.577 multiply 210 21.17 equals AB minus 0.577 AB آجائے گا اب اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو 1 ہے تو آپ یوں بھی کر سکتے 17 AB کو common لے لیں تو 1 minus 0.577 دونوں میں AB کو common ہے اس میں 1 رہ جائے گا تو آپ کے پاس یہ آجائے گا ہم کیا کرتے 1 minus 0.577 لکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر کیا آجائے گا AB 0.423 آجائے گا اب یہ multiply رہا تو اس کو ہم اس set پہ لے آتے ھائیں کر دیتے ھائیں 0.423 equals to AB اب ہم divide کر دیتے 121 0.17 0.17 divided 0.423 تو آپ کے پاس 286 آجائے گا اس کا مطلب ہے AB آپ کے پاس 286 0.4 5 میٹر آجائے گا ٹھیک ہے question میں آپ کے پاس اور جو value تھی 210 وہ میٹر میں given تھی تو اس وجہ سے آپ نے یہ جو پرپینڈی کو جو آجائے گا آپ کے پاس پاس جو آپ کے پاس اس کا آنسر ہے وہ کیا ہے 210 divided by under root 3 minus 1 کا مطلب ہے آپ ایسے لکھیں یا دوسری طرح آپ اس صورت میں لکھ سکتی ہیں جب آپ کے پاس 10 30 کو آپ فریکشن میں لکھیں گے وہ table سے دیکھ لکھیں تو